ایرانی جنگجو تنظیم، حزباللہ کے میزائل اور ایران کے ڈرونز اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے۔ حزباللہ نے عباد فور کے نام سے اپنی زمین دوز میزائلی تنصیبات کی فلم چاری کر دی ہے۔ یہ تنصیبات خفیہ طور پر تیار کی گئی ہیں اور دشمن کے حملوں کے مقابلے میں محفوظ ہیں۔ حزباللہ کی طرف سے جاری کی جانے والی ویڈیو میں مستقبل میں ہر قسم کی جنگ کی صورت میں پورے مقبوضہ فلسطین میں سہونی اہداف پر حملے کرنے کے حوالے سے عربی، عبرانی اور انگریزی زبانوں میں حزباللہ کے سربراہ سید حسن نصرولہ کے سخت انتباہات بھی شامل ہے۔ حزباللہ کی جاری کردہ اس ویڈیو فلم میں عباد فور انڈرگراؤنڈ ملٹری بیس کے میزائل فائر کرنے کے عظیم لانچر سمیت حصے دکھائے گئے ہیں۔ حزباللہ لبنان نے یہ ویڈیو فلم ایسی حالت میں جاری کی ہے جب گزشتہ دنوں سہونی فوج کے سابق مشیر نے کہا تھا کہ میزائلوں کے زخیرے کے لحاظ سے حزباللہ دنیا کی پانچ بڑی میزائلی طاقتوں میں شامل ہے۔ سہونی فوج کے سابق مشیر نے کہا کہ سہونی عبادکاروں کو حزباللہ کے خطرات کی سطح کا ادراک نہیں ہے۔ سہونی فوج کے سابق مشیر نے یہ بھی کہا کہ حزباللہ کے پاس میزائلوں کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اور اس کا شمار امریکہ، چین، روس اور جرمنی کے ساتھ دنیا کی پانچ بڑی میزائلی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ سلسلے میں امریکی نیو سائٹ میڈیا لائن نے بھی حال ہی میں ایک ریپورٹ میں کہا تھا کہ حزباللہ لبنان سہونی حکومت کے لیے بڑا فوجی خطرہ ہے کیونکہ اس کے پاس ہزاروں مجاہد اور ایک لاکھ سے زائد میزائل موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ سہونی حکومت کی سیکیورٹی نامی تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ حزباللہ ایک ڈراؤنا خواب ہے اور ہمارے پاس اس کے مقابلے کی توانائی نہیں ہے۔ دوسری جانب ایشیا، افریقہ اور لاتینی امریکہ میں ایرانی ڈرونز کی دھوم مچ گئی ہے۔ فاؤنڈیشن فار ڈی ڈیفنس آف ڈیموکریسیز نے وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا ہے کہ ایرانی ڈرون یوکرین اور اسرائیل سے بہت آگے جا چکے ہیں اور کم از کم دو دیگر بریازموں میں دیکھے گئے ایرانی ڈرون بین الکوامی تنازیات میں ایرانی ہتھیاروں کی صلاحیت کی اکاسی ہیں۔ امریکی تھنگ ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈی ڈیفنس آف ڈیموکریسیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ بائیڈن انتظامیہ ایران اور اس کے پروکسیز کے اسرائیل کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے یا محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مشرق وستہ اب ایرانی ہتھیاروں اور میزائلوں سے بھر چکا ہے۔ اپنان میں ایرانی ہتھیاروں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یمن کے انساراللہ گروپ کی طرف سے پہلا تاریخی طبیل فاصلے تک مار کرنے والا ڈرون حملہ جو تل عبیب کے خلاف کیا گیا تھا اور اس میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا جو حملہ ایرانی ساختہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا تھا۔ یہ ایرانی ساختہ ڈرون 26 سو کلومیٹر کی طبیل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی تینک ٹینک کے تجزیے کے مطابق ایران کا سازگار بین الاقوامی محول کو فائدہ اٹھا کر مستقبل میں ہتھیاروں کا صداگر بن جانا انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم لاغت پالے ایرانی ڈرونز کا مناسب کام کرنا تہران کے مفاد میں ہے۔ اس کی ایک واضحہ مثال شاہد 136 ڈرون ہے۔ یہ وہی ڈرون ہے جو کچھ عرصہ قبل تل عبیب تک پہنچا تھا۔ اس ایرانی ڈرون نے یوکرین کے خلاف روسی جنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ موسکو نے جنگ کے پہلے دو سال میں ایسے چھالیس سو ڈرون استعمال کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تہران دیسی ڈرونز کی تیاری میں وینز ویلا کی مدد کر رہا ہے۔ اور لاتینی امریکی ملک کی مسلحفواج ایران کے مہاجر ٹو ڈرون جس کا نام انس یو ہنڈرڈ اور انس یو ٹو ہنڈرڈ کا استعمال کرتی ہے۔ اس طرح اتھوپیا کی فوج مہاجر ٹو ڈرون کا استعمال کرتی ہے۔